نمشکر مطروں میں ڈاکٹر آلوک چانٹی آخیل بھارتی ادھکار سنگٹن کی طرف سے آج ادھکاروں کو لے کر ہی ایک مہتنو لیسے سواست پر آپ سے چرچہ کروں گا ویسے تو ادھکاری کروپ سے چودہ سو ناغریکوں پر بھارت میں ایک ڈاکٹر ہے اسپتالوں کی کمی ہے اور بشال جن سنکھیا میں اکثر ہم سرکار پر یہ کہہ کر انگلی اٹھاتے ہیں کہ سواست جیسی اسٹھتیاں اچھی نہیں ہیں ہمیں اچھا سواست نہیں مل رہا ہے سمویدھان کے انوچھید اکیس کی وپرید گرمہ پونج جیون کے انترگت سواست کو بھی رکھا گیا ہے سواست ہمارا اچھا سواست پانا ہمارا عدکار ہے لیکن کیا کبھی سرکار پر انگلی اٹھانے اور کمیاں گنانے سے اتر ہم نے اس بات پر ویچار کیا ہے کہ ہم اپنے شریر کو وہ سویم کتنا سرکچت رکھنا چاہتے ہیں ہمارا جو من ہے اور تن ہے ان دونوں کے بیچ میں جو ادھکاروں کی لڑائی چل رہی ہے کیا ہم نے اپنے تن کو اپنے من سے ادھکار دینے کا پریاس کیا ہے مطروں جو شریر ہے اس میں چاہے مستشک ہو چاہے پورا شریر دیکھیں مستشک بھی دو بھاگوں میں ہیں ارثات پچاس پرشت بائیاں بھاگ پچاس پرشت دائیاں بھاگ مل کے سمپون مستشک کی رچنا کرتا ہے بائیاں آگ دائیاں آگ بائیاں ہاتھ دائیاں ہاتھ بائیاں پیر دائیاں پیر اس طریقے سے آنپاتک روپ میں پچاس پچاس پرشت دونوں طرف جب اسٹھیتیاں ہیں تب ایک سمپون شریر کی رچنا ہوتی ہے اسی طرح سے شریر میں عمل اور چھار بھی ایک انپات میں ہونا چاہیے ویسے تو شریر کی رچنا بھی جن گڑھ ستروں سے ہوئی ہے اس میں تیز گڑھ ستر ماں سے تیز گڑھ ستر پتا سے ملتے ہیں ہر چیز ایک سمان انپات میں جب ہوتی ہے تب ہی ایک سامنے آوستہ رہتی ہے لیکن عمل اور چھار میں ہمارے شریر میں قریب دو سو سے زیادہ عملیں نکلتے ہیں اس کے علاوہ ہم جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ عمل ہی ہوتا ہے ہم چائے پیتے ہیں وہ عمل ہوتا ہے ہم جتنے یہ مارڈن پودھ کھاتے ہیں وہ سب عمل ہوتا ہے لیکن شریر میں چھار کو پیدا کرنے کے لیے صرف و صرف موں میں جو لار نکلتی ہے اس لار میں ٹائلین نام کا ایک انجائم پیائی آتا ہے اور اس لار میں ہی الکالائن کے گن ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ہم لوگ نہ کھانا کنچ کر کھاتے ہیں چبا کر کھاتے ہیں نہ ہی پانی پیتے سمیں پانی موں میں روک کر پیتے ہیں اس کارن سے ہمارے شریر میں چھار اتنی ماترہ میں نہیں پہنچتا جتنا پہنچنا چاہے پرنان کیا ہوتا ہے شریر میں عمل بڑھتا جا رہا ہے چھار گھٹتا جا رہا ہے عمل بڑھنے سے ٹرائگلیزرائیٹ بڑھ رہا ہے ہارڈ کی سمسیاں پیدا ہو رہی ہے کیڈینی کی سمسیاں پیدا ہو رہی ہے لیور کی سمسیاں پیدا ہو رہی ہے یہ جو عمل و چھار میں انپات بگڑ رہا ہے اور جس کے کارن سے یہ ہمیں ترہ ترہ کے روگ ہو رہے ہیں ہم کو لیور کی سمسیاں ہے ہم کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یہ سب وات کے ہیں ہمارے تین طرح کے دوش ہوتے ہیں وات پت کف تو جو وات ہے اس کے انترگت ہی یہ آتا ہے تو پھر الکلائن کو بڑھانے کا اپائے ہم کیا کر سکتے ہیں مطروں جتنے بھی پھل آپ کھاتے ہیں جس میں رس نہیں ہوتا ہے وہ سبھی الکلائن ہوتے ہیں آپ امرود کھائیے آپ پپیتہ کھائیے آپ سیپ کھائیے آپ ناشپاتی کھائیے چیکو کھائیے سب ہی کے کھانے سے آپ کے شریر میں الکلائن بڑھتا ہے اس کے علاوہ گڑھ کھانے سے بھی شریر میں الکلائن بڑھتا ہے گڑھ کا لاسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ فاسفورس وارسینک ہے جو آپ کے شریر میں سامنے آوستہ رکھتا ہے کف کی کمی کرتا ہے اور چونہ کھانے والا جو چونہ ہے وہ الکلائن ہوتا ہے پان کے ساتھ آپ چونہ کھا سکتے ہیں دہی کے ساتھ چونہ کھا سکتے ہیں کھانے والے پدارت میں جرہ سا چونہ ملا کر کھا سکتے ہیں جو شریر میں الکلائن بڑھائے گا میتھی آپ کے گھروں میں پائی آتی ہے میتھی الکلائن ہوتی ہے چھار کو بڑھاتی ہے اور سب سے زیادہ اس دنیا میں جو چھار بڑھاتا ہے وہاں ہے ہر سرنگار ہر سرنگار کی پتیاں دو چھار پوچھ لیجیے پیس لیجیے اور اس کو اُبال کر تھوڑا تھوڑا بھی اگر رو جاپیئیں تو آپ کے شریر میں الکالائن یا چھار کی ماترہ سامیہ عوستہ میں رہنے لگے گی سامیہ عوستہ پر یہ ہے کہ جتنا عمل ہے اسی کے انپات میں چھار بھی رہنے لگے گا جب کوئی چیز اپنی سامیہ عوستہ میں ہوتی ہے نیوٹرل کرنے کے لئے جب چھار اپستہت ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ پانی جیسی چیز میں بھی چھار اور عمل دونوں کے گون ہوتے ہیں جس کو ہم پی اچ ویلو سے جانتے ہیں جب پی اچ ویلو سات سے نیچے ہوتی ہے تب ہم کہتے ہیں پانی میں عملتہ زیادہ ہے جب پی اچ ویلو سات سے اوپر ہوتی ہے آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ تک تو ہم کہتے ہیں چھار ہے اور جب زیرو ویلو ہوتی ہے مطلب سات پانی نیوٹرل کہہ رہا تھا اسی پانی کو ہم لوگ پیتے ہیں تو دنیا میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں سامنے آوستہ کے گون نہ پائے جاتے ہیں اس لئے آپ اگر سوست رہنا چاہتے ہیں بینا کسی علاج کے شریر کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو اپنے شریر میں چھار اور عمل کی سامنے آوستہ کو بنائے رکھنے کا پریاس کریں جس ماترہ میں شریر میں عمل لے جائیں اسی ماترہ میں چھار لے جائیں پانی کو موں میں روک کر پییں دھیرے دھیرے پییں اور کھانے کو چبھا کر کھائیں دھیرے دھیرے عمل چھار ایک سامنے آوستہ میں رہے گا اور آپ دنیا کے قریب 130 روگوں سے سویم اچھے رہیں گے بچ سکیں گے یدی آپ کو یہاں سواست پرک جانکاری اچھی لگی ہو تو اپنے جیون میں گریمہ پونج جیون اور گریمہ پونج سواست پرک جیون کے لئے اس ویڈیو کو دوسروں کو بھی بتائیں تاکہ اخیل بھارتی حدکار سنگٹان اپنے سکار آتمک پریاس میں سفل ہو سکے جائے ہین جائے بھارت